آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ڈیلیشیس اور لچواب چکن انگارہ کی ریسیپی چکن اگرم سوفٹ اور جوسی بنے گا اور گریوی بھی اگرم ریسٹورنٹ سٹائل یا دھابوں میں جو بن کر تیار ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر تو چلیے اس ڈیلیشیس سی چکن انگارہ کو ہم بہت آسانی سے گھر پر بنا کر تیار کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم چکن انگارہ کا ایک بہت ہی ٹیسٹی مسالہ تیار کریں گے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک ٹیبل سپون دھنیا آدھا ٹیبل سپون زیرہ ایک ٹیسپون کالی مرچ پانچ سے چھے ثابت لال مرچ سات سے آٹھ بادام اور سات سے آٹھ کاجو دو تکڑے دارچینے کے لیے ہیں ایک سٹار پھول اور تین سے چار لوں اور تین سے چار ہریلائچی اب ان سارے مسالوں کو ہم ایک پین میں ڈالیں گے اور میڈیم فلم پر مسالوں کو بھونیں گے بس ایک منٹ تک ہم انہیں ڈائے روز کریں گے کیا کہ ان میں جو نمی ہیں وہ ختم ہو جائے اور فلیور انہینس ہو جائے مسالوں میں سے جب بھونے کی ہلکی ہلکی خوشبو آنے لگے گی تو ہم فلم کو بند کر دیں گے اور تھنڈا کر کے مکسر جار میں ڈال کر پیس لیں گے تو ہم نے انہیں فائن سا پیس لیا ہے بہت خوشبو والا ہمارا چکن انگارہ کا مسالہ تیار ہے ابھی ہم اسے ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں تو یہاں میں نے ایک کلو چکن لیا ہے اور چکن کو بہت اچھی طرح سے ساف پانی سے دھو لیا تھا اب ہم اس میں کچھ چیزیں ایٹ کریں گے تو سب سے پہلے ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک اور دو ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ یہاں آپ تازہ ہی ادرک لیسن پیس لیں اور پھر ملائیں اور ایک ٹی سپون ہری مرچ کا پیسٹ ایٹ کریں گے اور ایک کپ ہم اس میں ڈالیں گے فریش دہی چکن انگارہ کا جو ڈرائے مسالہ تیار کر کے رکھا تھا وہ بھی ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون لال مرچ کا پاورڈر اور اب ہم اس میں ملائیں گے تلی ہوئی پیاز میں نے دو میڈیم سائس کے پیاز کو فرائے کر لیا تھا اسے بھی ہم نے چکن میں ڈال دینا ہے اور ایک ٹی سپون کسوری میتھی کو بھی ہاتھ سے ہلکا سا مسل کر ڈالیں گے اب ساری چھنوں کو ہم نے بہت اچھی طرح سے چکن میں مکس کر لینا ہے اور کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے آپ چاہیں تو رات بھر کے لیے بھی چکن کو مرینیٹ کر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں چکن کو مرینیٹ کیے ہوئے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے تو اب ہم اسے پکائیں گے تو یہاں میں نے وہی آئل لیا ہے جس میں ہم نے پیاز کو فرائے کر رہا تھا اس میں ایک تیز پتہ اور ایک بڑی الائی چیز کا تھوڑا سا مو کھول کر ڈالیں گے کیا کہ یہ آئل میں جا کے اس کے نہیں اور ایک تیبل سپون کشمیری لال مرش کا پاورڈر اور فلیم کو بلکل سلو کر دیں گے اس سے ہماری گریوی کا کلر بہت اچھا آئے گا اور ہمیں الگ سے فوڈ کلر ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور پورنگ کے ہم نے اس میں ٹاماتر فیوری ایڈ کر دینا ہے کہ ہماری مرشی جلے گی نہیں یہاں میں نے پانچ ٹاماتر کو مکسر جال میں ڈال کر پیس لیا تھا اور اب ہم ٹاماتر کو اچھی طرح سے بھون لیں گے تو یہ دیکھئے ٹاماتر اچھے سے پک چکے ہیں آئل بھی سیپریٹ ہو گیا ہے اور کلر بھی بہت خوبصورت سا آیا ہے تو بس اس ٹائم پر ہم نے جو چکن کو مینیٹ کر کے رکھا تھا وہ ڈال دیں گے اور جو مسالہ باؤل میں رہ گیا ہے اسے بھی ہم نکال لیں گے اور اب ہم نے اس چکن کی بہت اچھی طرح سے بھونائی کرنا ہے جب مسالہ کو اچھی طرح سے بھونا جاتا ہے تو گریوی بھی بہت ٹیسٹی بنتی ہے ابھی ہم لگتار چمچ چلاتے ہوئے سے پکائیں گے کیونکہ ہم نے اس میں کاجو اور بادام بھی ڈالے ہیں وہ مسالہ نیچے چپک سکتا ہے اب یہاں مسالہ کو جیسے جیسے ہم بھونتے جائیں گے تو چکن اور دہی اپنا پانی ریلیس کریں گے تو یہ دیکھیں مسالہ چی طرح سے بھون چکا ہے آئیل بھی سر پہ اس پہ نظر آنے لگا ہے میں نے گریوی بنانے کے لیے آدھا کپ آئیل لیا تھا اگر آپ کو اس ٹائم پر لگے کہ آپ کی گریوی میں آئیل کم ہے تو آپ اس ٹائم پر اپنا ضرورت کے ساپ سے تھوڑا سا گیا آئیل ڈال سیں اور اب ہم اس کو کور کر کے میڈیم فلم پر پندرہ سے بیس منٹ تک پکنے دیں گے کیا کہ چکن ہمارا پوری طرح سے گل جائے اور بیج بیج میں آپ ایک دو بار چیک کر کے بھی دیکھ لیں بہت ہی زبردست اور لا جواب سا چکن انگارہ بن کر تیار ہوا ہے جیسے ہی ہم نے ڈھککا نٹایا بہت مزے کی خوشبو آنے لگی ہے بہت ٹیسٹی مزے دار چکن انگارہ بن کر تیار ہوا ہے اب ہم چکن کو بھی چکن کو بھی چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کتنا گلہ ہے بیسے چکن پکتے ٹائم کافی حد تک گل جاتا ہے اور بیس سے پندرہ سے بیس میری سمیں سے کور کر کے پکائیں گے تو یہ پوری طرح سے گل جائے گا تو یہ دیکھیں چکن اچھی طرح سے گل چکا ہے اور سافٹ ہو گیا ہے بس اب ہم نے اس میں کچھ چیزیں اور ایٹ کرنی ہے اور میں آپ کو گریوی بتاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی زبردست اور دانے دار بن کے تیار ہوئی ہے یہاں میں نے چکن انگارہ بناتے ٹائم پانی کا استعمال نہیں کیا ہے کیونکہ چکن انگارہ کی گریوی تھوڑی تھک سائٹ پہ ہوتی ہے اگر آپ کو گریوی تھوڑی زیادہ چاہیے تو آپ اس ٹائم پہ آدھا کپ گرم پانی ڈال کر گریوی بڑھا سکتے ہیں اب ہم فلم کو آف کر دیں گے اور اوپر سے خوشبو کے لیے فریش ہرہ دھنیاں ڈال دیں گے اب ہم نے دینا ہے اس کو سموکی فلیور تو اس کے لیے آپ کوئی بھی سٹیل کی کٹوری یا فائل کی کٹوری بنا لیں اور اس میں ایک جلا ہوا کوئلہ رکھ دیں اوپر سے تھوڑا سا آئل یا گھی ڈال دیں اور فوراں سے کور کر کے دو سے تین منٹ تک دھک کر چھوڑ دیں اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی سموکی فلیور ہے وہ گریوی میں اچھے سے آ جائے گا اور پھر دو سے تین منٹ کے بعد آپ لیٹ ہٹا دیں اور جو ہماری کٹوری ہے اس کو ہم نکال کر الگ کر دیں گے تو بہت ہی ریلیشیز اور اگرم ریسٹورین سٹائل چکننگارہ ہمارا بن کر تیار ہوگا آپ اسے گرم گرم روٹی نان پراتھا جو آپ کو پسندے اس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تھانکس فور ووچنگ